ایک مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام راستے سے چڑھ رہے تھے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی ہے جس سے بدبو آ رہی ہے جو سڑ چکی ہے گل چکی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کو خریدے گا صحابہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول اس مری ہوئی بکری کو کون قیمت میں دے کر خریدے گا ہم میں سے تو کوئی اس کو فری میں فکڑ بھی کوئی خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جس طرح تم اس مری ہوئی بکری سے گھن کر رہے ہو اور اس کو فری میں بھی لینا پسند نہیں کرتے ہو اس سے کئی درجے زیادہ اللہ پاک اس دنیا سے نفرت کرتے ہیں اور گھن کرتے ہیں اس لئے دنیا سے دل نہ لگانا بلکہ اپنے آخرت کی تیاری کرنا آخرت کو سوارنے کی اور آخرت کو بنانے کی کوشش کرنا